وہ انترین، یہ means of dailyhood جو ہیں ذراعہ جو ہیں رزت کے وہ تو خدا کے دیئے ہوئے ہیں زمین ہے اس میں سے پیداوار ہوتی ہے اسی میں سے مادنیات نکلتی ہیں سورج کی روشنی، یہ ہوا، یہ پانی یہ تو خدا کی طرف سے مخت ملا ہوا ہوتا ہے اس نظام کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا انتظام اور تقسیم اس طرح سے کرے کہ نہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد رہے نہ کسی کی ضرورت رکی ہوئی رہے اسے نظام ربوبیت کہتے ہیں اور یہ اس مملکت کا بنیادی فریضہ ہوتا ہے وجہ جواز یہ ہوتی ہے اس کی اگر یہ نہ ہو تو وہ مملکت اسلامی نہیں کہلا سکتی اس کی مثال خود امیر المومنین کیسے قائم کرتے تھے ایک دفعہ کہت پڑا وہ کہت کے لیے مختلف قبائل جو تھے وہ مرکز مدینہ کی طرح حجوم کر کے آگئے آپ نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ شہر میں کسی مسلمان یعنی مسلمانی تو تھے وہاں کسی کے گھر میں خود کچھ نہیں پکے گا اور وہاں نہیں کھایا جائے گا جو کچھ کسی کے گھر میں ہے وہ سارا باہر آ جائے گا دستر خان پہ رکھا جائے گا اور مشترکہ طور پر سارے مل کے اس کو کھائیں گے جتنا کسی کے حصے میں آئے چنانچہ آپ خود بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہاں سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل یہ تھا جو ملتا تھا آپ اس کے عادی نہیں تھے کچھ دنوں کے بعد صحابہ نے ساتھیوں نے دوستوں نے دیکھا کہ آپ کی صحت پر اس سے بڑا برا اثر پڑ رہا ہے رنگ کالا پڑ گیا ہے آپ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے جو ہم مول لے رہے ہیں آپ یہ نہ کیجئے آپ اپنی جو عام قضاء تھی اس کو جاری رکھیے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ کیوں کا جواب آپ نے دیا عزیزہ نمان فرمایا کہ مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس کس طرح ہو سکتا ہے جب تک مجھ پر بھی وہی نہ بیٹھے جو لوگوں پر بیٹھتی ہے مجھ پر اس کا احساس مجھے کیسے ہو سکتا ہے جب ذاتی طور پہ بھی میں اپنے اوپر وہ کچھ وارد نہ کروں جس میں سے یہ عوام گزر رہے ہیں اس لیے میں وہی کھا رہا ہوں جو یہ کھا رہے ہیں اس قسم کے سربراہان مملکت کی موجودگی میں عزیزہ نے من ریایہ کو سربہ فلک ایوان شاہی کی طرف سر اٹھا کر با صد حسرت و یاس یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ تمہیں خاک ساروں کی کیا خبر کبھی نیچے اترے ہو بام سے جو بام سے نیچے نہیں اترتا وہ اسلامی مملکت کا سربراہ نہیں ہو سکتا جس پہ وہ کچھ نہیں گزرتی جو ایک عام آدمی پہ گزرتی ہے حضرت عمر کے میار کے مطابق قرآن کے میار کے مطابق وہ اس کا سربراہ نہیں ہو سکتا وہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مملکت کے ہر فرد کو رات کو روٹی مل رہی ہے سارا دن امور مملکت میں مصروف رہتے اور جب ساری دنیا سو جاتی تو اٹھ کر گشت کرتے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں اسی گشت میں ایک دن دیکھا قبائلی لوگ یا مدینے ایک ذرا باہر خیموں میں ہی عام طور پر رہا کرتے تھے ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی چولہ جلائے ہوئے تھی اس پر ہنڈیا بھی رکھی ہوئی تھی بچے رو رہے تھے اور وہ باتوں سے اس کا دیب بہلا رہی تھی آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو ان کو کچھ کھانے کو دیتی کیوں نہیں ہو کب تک یہ ہنڈیا چڑی رہے گی اور یہ بچے روتے رہیں گے اس نے کہا کہ ہنڈیا میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچوں کو بہلانے کے لیے خالی پانی ہنڈیا میں چڑا رکھا ہے میں نے کھانے کے لیے کیا دوں تیسرا وقت آ گیا رو پڑی کہا کہ تم نے باب خلافت میں اس کی اطلاع بھیجی ہے کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے سنیے عزیزہ نمان ایک بددو عورت خیمے میں بیٹھی ہوئی یہ جواب دے رہی ہے سوچئے کہ ان کا شعور سیاست کتنا بلند ہو گیا تھا آپ نے کہا تھا کہ تم نے اطلاع بھیجیا خلیفہ کو کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے اس نے کہا کہ جو شخص حاکم ہو کر ریایہ کے حالات سے بے خبر رہے اس تک شغائط پہنچانے کا فائدہ کیا ہے خاموشی سے پلٹ آئے بیت المال سے آٹا گھی کجوریں ضروری چیزیں لی خادم کہہ لیجئے معاون کہہ لیجئے اسلم ان کے نام تھے وہ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ لائیے میں اٹھا کے لے چلوں کہنے لگے کہ اسلم اب یہ معاملہ انسان اور انسان کے درمیان نہیں رہا اب یہ معاملہ عمر اور اس کے خدا کے درمیان رہا ہے اور خدا نے کہا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ میرا بوجھ ہے یہ میں خود اٹھا کے لے کے جاؤں گا خود اٹھا کے لے گا خود پکایا وہاں اس کے ساتھ مل کے بچوں کو کھلایا بہت خوشی سے وہ جھوم رہے تھے اس عورت نے کہا کہ خلیفہ بننے کے مستحق تو تم تھے پتہ نہیں کس نے عمر کو خلیفہ بنا دی تم تھے یوں تعارف ہوتا ہے ان لوگوں کا میں نے کہا تھا نا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ دو وقت کی روٹی یہ وظیفہ ہوگا میرا وہ روٹی کس قسم کی تھی ایک دفعہ کوفے کا ایک عامل وہ آیا آپ نے بلا لیا کھانا کھا رہے تھے اب اس کے لئے لفظ ہمارے ہاں کھانا ہی ہے اور لفظ کیا ہے ویسے ہمارے ہاں تو پنجاب میں کھانا نہیں کہتے روٹی کہتے تھے تو جو بھی تھا وہ کھا رہے تھے آپ اس نے دیکھا کہ آپ جاؤ کی روٹی کھا رہے ہیں عربوں کے ہاں گیہوں کی روٹی کو ایش کہتے تھے یاشی کے معنی تھے گیہوں کی روٹی کھانا اس لفظ کے معنی یہ ہے اس نے کہا کہ آپ جاؤ کی روٹی کھا رہے ہیں آپ تو مملکت میں باہر سے اتنا یہوں آ جاتا ہے کہ آپ کو تو کم اس کم مل جائے آپ نے کہا کہ فرقت جتنا اقتدار مجھے حاصل ہے تم جانتے ہو کسی اور کو حاصل ہے اس نے کہا بلکل نہیں اس لئے تو میں پوچھتا ہوں کہنے کے ٹھیک ہے تو یہ عدم اقتدار نہیں جس کی وجہ سے تم یہ دیکھتا ہے مجھے اس وقت اس کا یقین ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو جاؤ کی روٹی مل رہی ہے کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے عمر گیہوں کی روٹی اس دن کھا سکتا ہے جس دن اسے یقین ہو کہ ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے اسلامی مملکت اسلامی نظام عزیزان یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر قوانین اور سزاؤں کی عمارت استوار ہوتی تھی میں نے ارز کیا کہ وہ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نیس این کار فقیہ اے پسر اسلامی مملکت کا قائم فقہ کے قانونوں کی ذریعے سے نہیں ہو سکتا قوانین اس زمانے میں بھی تھے چوری کی سزا اس زمانے میں بھی تھی لیکن آپ کو اس واقعہ کا شاید علم ہو کہ ایک آبی تھے حتب بن بلتعا ان کے ملازمین نے کسی کی اونٹنی چورا کر زبا کی کھایا بھی پکڑے گئے جرم کا اطراف کیا قاضی نے سزا دی ایناؤنس کی اعلان کیا آپ نے کہا کہ نہیں مجھے ان مجرموں سے پوچھنا تو چاہیے مملکت میں یا کامز کا مدینہ میں ایسے ہارات ہیں تو اس کے باوجود انہوں نے یہ چوری کیوں کی ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا کی قیفیت یہ ہے کہ وہ کام تو ہم سے پورا لیتا ہے لیکن کھانے کو اتنا کم دیتا ہے کہ جس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا اس لیے ہم مجبور تھے اور ہم نے یہ اونٹنی زبا کیا اور وہ کھا گئے ہیں کہا کہ اچھا وہ تمہارے اتنا نہیں دیتا تھا کہ تمہارا پیٹ پھر جائے اور اس لیے تم